اسلام علیکم میرے دوستو سجنور بیلیو میں ہوں اظہار احمد اور ہلکم کرتا ہوں آپ کو ہوم رپیر ڈی آئی وائی پر پرانے فرنیچر کو آپ کس طرح نیا بنا سکتے ہیں کس طرح اس کو پالش کریں گے آج اس کے اوپر ہم بات کریں گے یہ میرا بیٹھ ہے اس کی لکڑی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح پرانی سی دیکھ رہی ہے اب اس کو ہم نیا بنائیں گے نئی پالش کریں گے تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کے لیے ہمیں چاہیے تھینر دانا لاکھ سے بنی ہوئی پالش یہ پالش کس طرح ہم نے بنانی ہے کس طرح میں نے بنائی تھی اس کے اوپر ویڈیو آرڈی موجود ہے ویڈیو کے اوپر لنک دے رہا ہوں اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ اس ویڈیو میں شفٹ ہو جائیں گے ہمیں ایک لیکر چاہیے اور سینڈ پیپر چاہیے میں یوز کر رہا ہوں تین سو بیس نمبر کا سینڈ پیپر یہ سینڈ پیپر کافی بھاریک ہوتا ہے ریک مار کافی بھاریک ہے یہ بلکل ایک جیسا سرفیس بنا دے گا یہ بلکل نئی لکڑی نہیں ہے پرانی لکڑی ہے پہلے بھی اس کے اوپر پالش ہو چکہ اس لیے ہم موٹے والا ریک مار یوز نہیں کریں گے بھاریک والا کریں گے اگر پہلی مرتبہ پالش کر رہے ہیں کسی لکڑی تو سب سے موٹے والا ریک مار یوز کرنا پڑتا ہے اسی نمبر اس کے بعد ایک سو بیس نمبر اور اس کے بعد تین سو بیس نمبر تو یہ سب سے لاسٹ والا یوز کر رہا ہوں تین سو بیس نمبر والا اور ہمیں ایک برش چاہیے پالش کرنے کے لیے اور ایک ململ کا کپڑا چاہیے ململ کا کپڑا چاہیے جس سے ہم لاک دانے والی پالش اپنے اس لکڑی کے اوپر اپلائے کریں گے سب سے پہلے اس کو رگڑنا پڑے گا سب سے پہلے اس کی پرانی پالش کو ریموو کرنا پڑے گا سرفیس کو بلکل سمود بنانا پڑے گا اس کے بعد میں ہی دوسرا کام ہوگا تین سو بیس نمبر کو زیادہ ہی بھریق ہے اور اس کا جو سرفیس ہے اس کے اوپر کافی پالش تھی جس کی وجہ سے اس کے اوپر بھی ایک لیئر سی بن گئی ہے تو ہمارا یہ ریک مر صحیح طریقے سے اس کو سمودھ کر نہیں پا رہا کیونکہ اس کے اوپر پہلے سے ہی ایک گاڑی سی تھک سی لیئر تھی پالش کی تو میں یوز کرنے والا ہوں سو نمبر ریک مار اسی نمبر اس سے بھی موٹا ہوتا ہے یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں جتنا زیادہ موٹا ہوگا اتنے جلدی ہی وہ اوپر والے سرفیس کی صفائی کرے گا جو بھی مال لگا ہوگا اس کو ریموو کر دے گا چلیئے سو نمبر کا پتہ مارتے ہیں ہم اچھی طرح سے ریک مار مارنے کے بعد میں اس کے آجز آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے نیٹ اینڈ کلین ہو چکے ہیں جو اوریجنل کلر تھا لکڑی کا اس کے گرینز ہمارے سامنے ویزیبل ہو چکے ہیں اب جب اس کے اوپر ہم دانا لاک کا ایک کوٹ کریں گے تو اس کی جو لائنیں ہیں وہ اور بھی زیادہ ویزیبل ہو جائیں گی جو دیکھنے پر کافی اچھی لگیں گی اور میں اس کے اندر کوئی بھی آرٹیفیشل کلر ایڈ نہیں کروں گا اوریجنل دانا لاک کا جو کلر ہوگا وہ ہی صرف میں ہیوز کرنے والا ہوں اب یہ جو گرینز آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ لائنیں دیکھ رہی ہیں لاک دانے کا ایک کوٹ کرنے کے بعد میں یہ بہر بھی خوبصورت بن جائیں گے موسیقی اب ہم دوبارہ سے ایک مرتبہ ریک مار ماریں گے اس کو تاکہ اس کا جو سرفس ہے اور بھی سموتھ ہو جائے اور ہماری جو پالش ہے وہ اچھے طریقے سے ٹک پائے چار سے پانچ کوٹ کرنے کے بعد میں اس کے اوپر ہم وارنش کا ایک کوٹ کریں گے جس سے یہ لکڑی چمک جائے گی اس کے اوپر ایسے لگے گا جس طرح ایک شیشے کی لیر ہو پالش ویسے تو آؤڈور دھوپ میں کرنے چاہیے لیکن میں کمرے کے اندر ہی یہ سب کچھ کر رہا ہوں اس لیے اس کو سوکنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اگر دھوپ میں ہم یہ پالش کر رہے ہوں تو اس کی شاننگ بھی زیادہ نکلتی ہے اور ساتھ میں یہ جلدی ڈرائے ہو جاتی ہے اور دوسرا کوٹ کرنے میں آسانی رہے گی لیکن انڈور پہلے اس کو ڈرائے کرنا تقریباً پندرہ منٹ لگ جاتے ہیں ایک کوٹ کو ڈرائے ہونے میں اس کے بعد میں ہم دوسرا کوٹ کر سکتے ہیں چار بار کوٹ کرنے کے بعد میں اب یہ ڈرائے ہو چکا ہے لیکن اس کے اندر کوئی بھی کلر آپ کو دیکھ نہیں رہا صرف اس نے جو گرینز تھے اس کی لائنیں تھی لکڑی کی جو اریجنال لائنیں ہوتی ہیں اس کو ویزیبل کر دیا ہے اب اس کو ہی ہم آگے لے کر چلیں گے اب اس کے اوپر کوئی بھی رنگ نہیں چڑھائیں گے بلکہ اس کے اوپر ہم لیکر کا ایک ہی یا دو کوٹ کریں گے تاکہ اس کے اوپر ایک لیر سی بن جائے ایک چمک سی آ جائے اس کو جلدی ڈرائے کرنے کے لیے میں نے پنکھا اون کر دیا تھا تاکہ ہوا لگنے کی وجہ سے پالش ہماری جلدی ہی سوک جائے اور یہ دیکھئے ریک مار کے رگڑنے کی وجہ سے کتنا سارا کتنی ڈرسٹ اس کے اوپر سے اتری اور کتنا سارا پہلے والا پینٹ بھی تھا جو پالش تھی وہ بھی اس کے ساتھ میں بورا بھی ہے اور پالش بھی ہے سرفیس اس کا بلکل میں نے سموتھ کر دیا ہے کچھ بھی ہمیں اوپر نیچے نہیں دیکھ رہا بلکہ بلکہ برابر کیے والی سرفیس ہمیں دیکھ رہی ہے چلیئے اب اس کے اوپر لیکر کا ایک کوٹ کرتے ہیں اور پھر شائننگ دیکھتے ہیں یہ لیکر آپ کو کسی بھی پینٹ شوپ سے ہی ملے گا بلکہ جتنی بھی آپ کو میں نے چیزیں دیکھائیں ہیں یہ سب بھی آپ کو پینٹ شوپ سے ہی آسانی سے ملیں گی اس کو سمپل لیکر کہتے ہیں جس کے اندر کوئی اپنا کلر نہیں ہوتا ہے یہ بلکل ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے تھوڑا سا ہم لیکر لیں گے یہ کافی گاڑا ہوتا ہے اس لیے تھوڑا یوز کریں گے ہم جتنا اس کو پتلا کر کے ہم زیادہ بار کوٹ کریں گے اتنی زیادہ شائننگ نگلے گی اگر ہم گاڑا کوٹ کریں گے تو اس کے اندر ببلز آ جائیں گے اور سرفیس اس کا بلکل ایک جیسا سموڈ چمکدار نہیں بنے گا اس لیے لیکر ہمیشہ پتلا کر کے ہی اس کو کوٹ کرنا چاہئے لیکر جلدی خراب بھی نہیں ہوتا ہے اس کو ایر ٹائٹ کر کے آپ سٹور بھی کر سکتے ہیں ایک سال کے لیے یا چھے مہینے کے لیے جب جب آپ کو ضرورت ہو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا تھنر مکس کریں گے یہ بھی آپ کو پینٹ شوپ سے ہی مل جائے گا تھنر کے یوز کرنے سے یہ تھوڑا جلدی درائے ہو جائے گا اور ہمارا نیکسٹ کوٹ جو ہے وہ جلدی ہی ریڈی ہو جائے گا برش کی مدد سے ہم لیکر کو مکس کریں گے یہ ابھی ڈیزول ہو جائے گا تارپین کا تیل آپ نے یوز نہیں کرنا ہے لیکر میں نہیں تو یہ گل نہیں پائے گا وہ ایک جگہ پر ہی پڑا پڑا جم جائے گا اس لیے لیکر کے ساتھ آپ نے یوز کرنا ہے تھنر چلی اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے اسی طرح پڑا رہنے دیں گے تاکہ یہ اچھے سے ڈیزول ہو جائے چلی جی اب یہ بلکل ریڈی ہے اپلائی کرتے ہیں اب اس لکڑی کی شائننگ بڑھنے لگ جائے گی برش کو ہم بلکل آگے یہاں پھر پیچھے لے کر آئیں گے لیفٹ رائٹ پر نہیں کمائیں گے کیونکہ لکڑی کی لائنیں یہ جو گرینز آپ کو دکھ رہے ہیں جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اسی ڈائریکشن میں ہم نے برش کی مومنٹ کرنی ہے ایک گھنٹے بعد اب میں لیکر کا تھوڑا سا تھک کوٹ کرنے والا ہوں لیکر میں نے تھوڑا سا زیادہ یوز کیا ہے مطلب تین حصے لیکر ڈالا ہے اور ایک حصہ تھنر ایڈ کیا ہے اس کے اندر تو اب یہ گھاڑا سا پیسٹ بن گیا ہے پہلے بھریک لیئر اس لیے ہم نے کی تاکہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے سے سراخ ہوں گے اس کے اندر یہ پالش یہ تھنر بھر جائے گا تو پالش کا کوٹ اوپر اس کے سرفیس کے اوپر ٹک جائے گا اب ہم اس کا تھک سا کوٹ کرنے والے ہیں موسیقی اب یہ ہمارا تھک کوٹ فو گیا ہے دوسرا اگر ہم چاہیں تو دھو تین چار پانچ جب آپ کی مرضی چاہے جتنے زیادہ آپ کوٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں زیادہ کوٹ کرنے سے اتنے ہی شائننگ اور اتنے ہی لیئر موٹی ہوتی جائے گی ٹرانسپیرنٹ ایسا لگے گا جس طرح کے ایک شیشے کی دیوار ہو ایک سوک جا ایک لیئر سوک جائے چار سے پانچ گھنٹے لگتے ہیں ایک لیئر کو سوکنے میں اور اس کے بعد دوبارہ آپ نیا کوٹ کر سکتے ہیں اس طرح ہر چار گھنٹے کے گیپ سے آپ جتنے زیادہ کوٹ کرتے جائیں گے اتنی زیادہ ٹھیک ٹرانسپیرنٹ لیئر بنتی جائے گی بارہ گھنٹے بعد میں نے چھے بجے شام میں اس کو پالش کیا تھا اور اب صبح ہو چکی ہے پالش کو دن کے ٹائم ہی کرنا چاہیے تاکہ رات تک وہ تھوڑا سا ڈرائے ہو جائے لیکن لیکن رات میں سونا بھی تھا جس کی وجہ سے اسی طرح اس کو کبھی کمبل اس کے ساتھ ٹچ ہوتا تھا کبھی یہ کپڑا ٹچ ہوتا تھا کبھی ہاتھ لگ جاتے تھے تو تھوڑی سی شائننگ میں کم ہی آگئی ہے لیکن یہ ابھی بھی بہت خوبصورت لگ رہا ہے اب اس کے اوپر ایک کوٹنگ سی ہو گئی ہے اب یہ کوٹنگ کبھی اترے گی نہیں اگر گھندے ہاتھ بھی اس کو لگ جاتے ہیں تو تھوڑا سا کپڑا اس کو گیلا کر کے ساف کریں گے تو وہ سب کچھ ساف ہو جائے گا اور اس کے لکڑی کے اوپر پانے کا اثر بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اوپر ایک پلاسٹک کی کوٹنگ سی ہو گئی ہے جو کہ لکڑی کی لائف کو بڑھانے کے لیے بھی کافی اچھی مانی جاتی ہے اس میں کوئی بھی ہم نے رنگ ایڈ نہیں کیا یہ نیچرل کلر ہے اور جو اس کے گرین نظر آ رہے ہیں یہ لکڑی کی اوریجنل حالت ہے اوریجنل لکڑی کے اوپر ہائٹ کلر کی ٹرانسپیرنٹ پالش کی ہو تو بہت ہی خوبصورت لگتی ہے امید ہے کہ آپ بھی اپنے فرنیچر کو اسی طرح پالش کریں گے اب میں چلتا ہوں خدا حافظ